وزیراعظم شہباز شریف نے بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے اتنا لیول گر گیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ جو ہے نا وہ ان کے تلوے چاٹنے کے لیے اتنے حد تک گر گئے ہیں پاکستانیوں آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پیٹرول کو بیس سو روپے مزید مہنگا کر دیا گیا ہے صرف پیٹرول ہی نہیں گزشتہ چند دنوں کے دوران بجلی گیس الپی جی سمیں دیگر ضروری اشکی خیمتوں میں اضافہ بھی آئی ایم ایف مہائدے کی ہی کڑی ہے آپ کی نظر میں ایسی کیا وجہ ہے کہ موڈی صاحب سے اس وقت شباہ شریف ملنے کے لیے جو ہیں وہ مرے جا رہے ہیں اور موڈی صاحب ان کو ویٹنگ لس میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں آپ کی اسی فیصل سے زائد آبادی نفائر کر چکی ہے ان کے گھروں کے چولے اب بہت مشکل سے گرم ہو پا رہے ہیں ہلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہدہ دوستو پڑوسی دیش پاکستان کی طرف سے بھارت کو باتچیت کا اوفر آیا ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یود کوئی وکلپ نہیں ہے اور وہ بھارت سے باتچیت کرنے کو تیار ہے پرائم نیسٹر شہباز شریف نے کہا کہ اگر پڑوسی گھمبیر ہے تو وہ باتچیت کو تیار ہے شریف نے کہا کہ بیتے 75 سالوں میں ہم نے تین یود لڑے ہیں اس نے صرف گریبی بیرزگاری اور سنسادنوں کی کمی کو جن دیا ہے یود اب وکلپ نہیں ہے شہباز شریف یہاں 1965, 1971, 1999 کا ذکر کر رہے تھے تینوں میں ہی پاکستان کو مو کی کھانی پڑی تھی پاکستان کی طرف سے باتچیت کی پیشکچ ایسے وقت میں آئی ہے جب وہ خود اندرونی خطروں سے جوج رہا ہے بیتے ہفتے ہی کھیبر پکتو کا پرانت میں ریلی کے دوران سوسائیڈ حملہ ہوا جس میں 54 لوگوں کی جان چلی گئی اتنا ہی نئی پاکستان میں مہنگائی بھی چرم پر ہے اب پاکستان بھارت کے آگے باتچیت کے لیے گڑ گڑا رہا ہے یہ ملاقاتیں وہاں پہ کریں وہاں پہ یہ ان سے خواہش ظاہر کریں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کریں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا پاکستان کا مورال ڈان ہوگا ہماری مورالٹی کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کیا مودی نے خواہش ظاہر کی ہے کہ آؤ میں تمہیں گلے لگنا جاتا ہوں کیا مودی نے بولا ہے کہ آؤ میں تم سے ملنا جاتا ہوں چلو سفارتی تعلقات کو بہتر کرتے ہیں چلو آؤ بیٹھو سفارتی تعلقات کے ساتھ ستھ کچھمیری تعلقات کو بہتر کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ممالک نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا ہے پاکستان کو کٹ آف کر دیا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اگر کنٹریز دیکھیں ہم تو ان کے انڈیا کے ساتھ تو ریلیشنشپ بڑے اچھے ہیں وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں مل بھی رہے ہیں میٹنگز بھی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کو نہ تو ان میٹنگز میں بلایا جاتا ہے نہ ہی کوئی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے وہ ان چوروں کی وجہ سے ہے وہ ان بدماشوں کی وجہ سے ہے آپ کے نظر میں ایسی کیا وجہ ہے کہ مودی صاحب سے اس وقت شباز شریف ملنے کے لیے جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں لٹرلی مرے جا رہے ہیں ہر ایک ہی منتے کر رہے ہیں کہ کسی طرح میری مودی سے ملاقات کروا دے اور مودی صاحب ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ ان سے مرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مودی جب آئے تھے جاتی عمرہ میں تو وہ کس غرض سے آئے تھے صحیح ہے میں اس بات میں میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا یہ بیسیکلی ان کے ساتھ کچھ ہپی ہپی کا سین کر کے اپنا پورٹ فولیو بنانا چاہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاور میں تھے وزیراعظم تھے تو تب مودی کو انہوں نے جھپی ڈالی تھی میں بھی اپنا پورٹ فولیو بنا ہوں آپ ان کے سامنے بھیگ مرگ ایز اپنی روٹین قائم رکھتے ہوئے کہ جی امپورٹڈ حکومت ہم نے جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے بھیگ مانگنی ہے کہ جی ہمیں خدارہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹیبل کریں ہمیں تھوڑا سا وہ چندہ دے دیں تاکہ ہم اپنے جو ہے نا وہ تعلقات بہتر کر سکیں یا ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم مزید گودھار سکیں اچھا کبھی آپ نے یہ سنا کہ انڈیا بھی اس چیز کے ڈیزائر رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کیسی پرائم منسٹر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اتنا لیول گر گیا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ جو ہے نا وہ ان کے تلوے چاٹنے کے لیے اتنے حد تک گر گئے ہیں کسی کو ساتھ ملانے ہے کہ خدارہ ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا کروا دیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کر کے ہمیں تھوڑا سا ٹائم گزر جائے تاکہ ہم جو ہے نا تھوڑا وہ کر لیں بنگالیوں سے سیکھ لیں بھائی آپ کا حصہ تھے پاکستان کی مومنٹ بنگال سے شروع ہوئی تھی پاکستان کی مومنٹ بنگال سے شروع ہوئی تھی اور اس وقت چائنہ سے کئی جو بزنس ہیں وہ بند ہو کے چائنہ سے جو ویسٹرن کنٹریز ہوں اپنے بزنس نکال کے اس وقت بیتنام لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بنگلازش ملیشیا لے کے جا رہے ہیں اور بھارد لے کے جا رہے ہیں آپ کو بائی پاس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی دھماکے کر رہے ہیں آپ کرپشن میں انوالب ہیں آپ دیشتگردی میں انوالب ہیں آپ ان کی مسائلے دے لیں اب تو افغانستان بھی آگے سے نکلتا جا رہا ہے آپ سے آپ بھارت کی بات نہیں سننا چاہتے تو آپ نہ سنیں لیکن یہ کہ اسی پرسو کی بات ہے کہ ٹائن میکزین میں ایک 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 اکانو میسٹ ہے جو کلمریا یونیسٹی کے پروفیسر ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ چائنہ کو کراس کرے گا بھارت اگلے پندرہ سالوں میں بھارت بڑی تیزی سے آگیا ہے اس میں سب سے بڑی ریزن ان کی یہ ہے کہ ان کے نوجوان ان کے جو ینگ ان کا ایک طبقہ ہے اور ان کا تعلیم یافتہ ہونا یہ ان کی سب سے بڑی سریند ہے ینگ طبقہ ہمارا بھی ہے لیکن نشوں پر لگا پڑا ہے نا امید ہے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا ہے جہاد کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور جو بچتا ہے وہ جا کے جو ان میں سے جو چار بچتے ہیں وہ جا کے گریس اور ٹرکی کے پاس جا کے کشنیوں میں روک جاتے ہیں مایوسی کے سائے آپ کے اوپر گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لوگ جو پڑتا ہے کچھ تھوڑی سی تعلیم لیتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے فورم آسٹریلیا کینیڈا کئی بھاگ نکل جاتے ہیں اور اس کے اوپر شازیہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا کہ یوتھ کو یا پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمارا کیا روڈ مائپ ہونا چاہیے ہمارے ملٹری چیف صاحب نے تو گرین ایگری کلچر میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا جو کر رہے ہیں لوگ تو ایسے تنقید کر رہے ہیں ترکید بڑا ہے تنقید اس میں بھی پاکستان کا بھلا ہے میں سمجھتا ہوں سوچنی چاہیے اگر پرائیوٹ سیکٹر ڈلیور نہیں کر رہا تو کیا مزائکہ ہے جو آرمی اس کے لیے ایفٹ کر رہی ہے میں تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن دوسری قوم کیا کر رہی ہے اگر آرمی چلے ایگری کلچر میں آگئی ہے ٹھیک آنا چاہیے اس کو تو دوسری قوم کیا کر رہی ہے کیا پروڈیوز کر رہی ہے دوسری لیڈر کیا کر رہے ہیں جی دوبائی میں ڈیلوں کے لیے بیٹھ گیا ہے پاکستان کی اکانومی کی بات کیوں نہیں کرتے گی امیرل مومنین کہتے ہیں جہاد ہے کرنا ہے ہم نے جہاد کریں جہاد کریں اس زندگی سے مہت اچھی ہے بتائیں نا اکانومی کا کیا کریں گے بھئی اکانومی کا کیا کریں جیو اکنامیکس کا دور ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کیا کریں گے پاکستان کو کہاں لے گیا ٹویٹ کی اکانومی چلائیں گے آپ کی تو ساری پائٹی ٹویٹر کی پائٹی ٹکٹاک کی پائٹی آپ بھی آگئے ٹکٹاک سے کھانا ملتا ہے ٹکٹاک سے منفیکچنگ ہوتی ٹویٹر کے ساتھ ایک سپورٹ بڑھا لیں گے کچھ ہوئے کوئی اکل کو آتھ مارے کہ اس قوم کو یار کو پریکٹیکل چیز بتاؤ کوئی انفرمیشن ٹکنالوجی کے بارے میں بتاؤ کوئی ایفیشل انٹیلیجن کی بات انٹیلیجنس کی بات کرو کوئی مینی فیکچرنگ کی بات کرو ساجی ساں بہت سارے ایسے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ ٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو جو مٹیریل دکھایا جاتا ہے جو سیمپل بھیجا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب آپ اور